اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہی کرنے جا رہے ہیں اس لئے بیمینشیہ تحلیتا ہے بیمینشیہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو یاداشت سوچنے کی صلاحی ہے اور روز مرا کے کام کرنے کی صلاحی فرض ہم راکھتا ہے آئیے اس بیماری کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے اس کی علامہ اور اس سے بچاؤ کے کیا ہے بیمینشیہ پہلے اس کا تعالی بیماری کے بارے میں تفصیل سے باتا ہوں بھی بیمینشیہ کیا ہے بیمینشیہ ایک دماغی بیماری ہے جو عمر کے ساتھ زیادہ ہوتی جا رہی ہے لیکن یہ بڑھتی عمر کا لازمی حصہ نہیں ہے کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے یہ جو بڑے ہوتے ہیں تمام لوگوں کی یہ بیماری نہیں ہے یہ بڑا ہوگیا تو اس کو بیمینشیہ جنور ہونا ہے یہ زوری نہیں ہے اس لیے یہ بڑھتی عمر کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہے لیکن یہ لازمی حصہ نہیں ہے کہ لازمی ہوگی یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں دماغ کی صلاحیتیں مپرسہ ہوتی ہیں جیسے کہ یاداش ہو جانا سوچنے کی صلاحیت کم ہو جانا اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت مپرسہ ہوتی ہیں اب ہم آتے ہیں کہ اس کی اقامات کیا ہم اس کو پہچانے کی کیسے کیسے اس کو پہچانے کی اس کی علامات کو دکھنے کیلئے آپ کو سب سے پہلے یہ علامات ملے گی کہ یاداشت کا تھو جانا خاص طور پر حالیہ واقعات کو یاد نہ رکھتا باتیت کرنے میں مشکلات الفاظ کا بھول جانا یا باتوں کو سمجھنے میں کشوالی کاموں کو کرنے میں مشکلات جیسے روز مرہ کے کاموں کو سر انجام دینا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے میں اس کے لئے بھی کیونکہ اس کو کام کرتا ہے کتے ہی کام کر جاتا ہے یہ کہ میں کیا کام کر رہا تھا یا میں نے کیا کام کر رہا تھا اس لئے وہ روز مرہ کے کام کرنے میں میری مشکلات محسوس کرنے جاتا ہے الجھر اور مشکل جسے دل وقت اور جگہ کا انقاذہ نہیں ہوتا کہ میں کس جگہ پر ہوں کونسا وقت ہے اور کونسی جگہ ہے یہ چیزیں بھی یہ بھول جاتا ہے ایڈبینشن مرید جو ہوتا ہے یہ چیزیں اس کو بھول نہ شروع ہو جاتی ہیں شخصیت میں تبدید جیسے غلصہ غلصن یا اداسی کا بڑھ جاتا ہے آپ اس کی جو پرسنٹی دیکھ چکے ہیں پہلے جو تھا وہ نہیں ہوئی اس کی پرسنٹی اس کی شخصیت چینج ہو جاتی ہے اس کی وجوہات جو ہیں اب ہم اس کی طرف آتے ہیں الزائیمر کی بیواری جو ہے دیمینشن کی سب سے عام قسم ہے دماغی چوٹ جس سے دماغ کی مقصود اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اس سے بھی دیمینشن ہوتا ہے خون کی روانی میں رکابتہ جسے بسکولر دیمینشن کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں علاج اور جوکر اور میں آخر میں آپ کو ہومیپیتھی میڈسن جی بتاؤں گا کہ اس کو لیٹے نکھے میں آپ کے لیے بہت بھی مہم سابق سابق علاج اور بچاؤں میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے میڈسن اس کی مختلف میڈسن ہے ابھی تک اس کا علاج ادراف نہیں ہوا مکمل علاج نہیں ہے لیکن جو میڈسن ہے وہ اس کو احترقنے کے لیے اس مریض کو رنیف دینے کے لیے اس کو اس بیماری کو زیادہ گروز کرنے سے روکھنے کے لیے یہ میڈسن سمار کی جاتی ہیں اور یہ وقتی رنیف دیتی ہیں اور یہ مریض کو کھانی ہی پڑتی پڑتی ہیں دوسرا نمبر پہ روز مرہ کی جو اس کی سرگرمی ہیں ان کو نوٹ کرنا اور ان کی اوپر فاکس کرنا اور اس کو خصوصی کا افعاد دیماغ کی بردش پڑھائے وغیرہ کی مطلق یا اس کا کوئی ایسی گیم ایسی کوئی ایک گیم دھیلانا یا دکھانا جس کے اندر اس کی دلچسپی ہو جس کے اندر اس کا دیماغ استعمال ہو تو اس کا یہ بہتر حال ہوتا ہے اور بہتر علاج متوازن ریزہ متوازن ریزہ اس کے لیے بہت جنگی ہے جو دومینچے کے مریض ہوتے ہیں اس کے لیے سلاح فیٹی مہ گتری جو پراک ہوتی ہے فیٹی جو غزائیں ہوتی ہیں جن کے اندر سیچریٹر فائٹ ہوتی ہے یہ اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور سلاح برایارہ کا زیادہ استعمال کی ایٹ ہے وہ چیزیں زیادہ استعمال کی نایتی ہیں جو زود حضم وہ جلدی حضم ہوئی آتی ہیں یہ ستیل ہوتی ہیں یعنی جلدی حضم نہیں ہوتی وہ اس سے پرہیز پر آیاتا ہے تاکہ یہ پہلے ہی استعمال ہوتا ہے جب مخارات اسٹرومک سے اٹھتے ہیں یا اسٹرومک کے اندر وہ پراک کرنا سا نظر ہو جاتی ہے تو کہ وہ مزید پریشن بناتی ہے جمعہ کے اندر جس کے دیمینشیا میں تیز ہی آیاتی ہے اس لیے ایک متوازن وزاعت وہ بہت ضروری ہے اس لیے بپایدگی سے ڈاکٹر سے محانہ قرآن اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کنسلٹ سینٹسی کرسنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ ہمی گاتی میں یہ میڈیسن کون سے آپ اس لیے کنا سکتے ہیں یہ اس میڈیس کے لیے بہت اچھے ہیں سب سے مہرئی میڈیسن جو ہے وہ ہے این اکارڈی یہ آپ نے تیس طاقت میں دینی ہے سب سے بہت شام اس لیے کو آپ نے تین تین تکرے پانی گندر ڈال کے دینی شکر کرتے ہیں دوسری میڈیسن جو ہے وہ ہے برایٹا برایٹا گربہ آپ نے دو سو طاقت میں دینی ہے اور اس لیے کو صبح شام آپ نے تین تین طاقت میں دینی ہے پانی گندر دینی ہے کینیبس انڈیکا کینیبس انڈیکا جو ہے وہ آپ نے تین طاقت میں لینی ہے اور صبح دو پہ شام تین دن آپ اس تین کو دینی ہے پانی گندر آئی بچی اللہ اس سے جو سین ہاتھ ہے وہ بہتر لیکس لیکس بڑے لوگ جو ہوتے ہیں اور جن کو بڑا پہ کی کمپلی گیشن ہوتی اس کے لیکس دو سو تک میں لینے اگر اگر بان ایم میں لینی ہے تو آپ نے تین سے پائن دن کے بعد ایک دفعہ آپ نے تین قدر دیا دن پھر آپ نے چھوٹی گھر دیں اور آخر میں ہے نقص فا میگ کا بہتری ہے کہ مدھ ٹنچن لے لیں اور رات کے وقت سنجھ دس قدر لیں انشاءاللہ یہ آپ کا 100% ٹھیک ہو جائے اور بہتر سے بہتر کبھی میڈسن سے آپ ملے گی جو دوسری میڈسن ہے ان سے زیادہ گھر کریں کبھی اس کو ملے کی زیادہ ملی مجھے امید ہے کہ آپ کے بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پرس کریں میرے جن پسند آئی کریں اپنا خیار رکھیں ہمیں خیار رکھیں سٹے ہیپی ہیپی اللہ حافظ السلام علیکم وآلہ 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 وآلہ